بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عمران خان کے حوالے سے ایک بڑی اہم خبر آپ تک پہنچانے جا رہے ہیں سین کچھ اس طرح ہوا ہے کہ امریکہ کی تنگ ٹینکس کو امریکہ کے انٹیلیجس اداروں ان کی اسٹابلشمنٹ اور ان کی حکومت نے ایک ٹاسک دیا تھا کہ جب انہوں نے عمران خان کی حکومت گرانی تھی پاکستان میں تو ان تنگ ٹینکس نے کچھ ریپورٹس دی تھی اور وہ ریپورٹس سروے پر مپنی تھی اون لائن جو صورتحال چل رہی تھی جو سوشل میڈیا سے لے کر ہر جگہ سروے کروائے جا رہے تھے صحافیوں سے گفتگو پر مپنی تھی سیاستدانوں سے گفتگو پر مپنی تھی اس پوری ریپورٹ اور فیزیبلیٹی میں بتایا یہ گیا تھا کہ اگر عمران خان کا تختہ الٹا جاتا ہے تو کیا صورتحال ہوگی اب وہ ریپورٹ کئی تنگ ٹینکس نے بنا کر دی اس ریپورٹ کی اگر آپ باٹم لائن سمجھنا چاہتے ہیں ریپورٹ کچھ یوں تھی کہ عمران خان کی حکومت کا جب تختہ الٹا جائے گا اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تو لوگ خوشیاں منائیں گے مہنگائی اتنی زیادہ ہے لوگ کہیں گے کہ شکر ہے کہ عمران خان گئے ہیں اور پورے پاکستان کے اندر کوئی رییکشن کچھ نہیں آئے گا اس ریپورٹ کی بنیاد کے اوپر امریکہ نے عمران خان کا پاکستان کے اندر تختہ الٹا اب یہاں جو سمجھے والی بات ہے کہ ہوا کیا اصل میں ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ عمران خان کے ہاتھ ہو سائفر لگ جائے گا اب انہوں نے سارا پلان یہ کیا تھا کہ سب کچھ نیچرلی ہوگا نیچرلی انداز کے اندر عدم اعتماد آئی اور سب کو پیغام یہ ملے گا اب کہانی ساری یہاں سے ہوتی ہے کہ وہ جو سائفر تھا وہ اصل میں عمران خان کے ہاتھ لگ گیا اور عمران خان نے اس کو جس طرح یوز کیا عوام کے اندر شعور اور جو چہروں سے نکاب اتارے یہاں امریکہ پھس گیا اب اس وقت وہی تنگ ٹینک سر پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں اندازہ نہیں تھا اب یہاں ذرا کہانی سمجھے وہ جو سائفر تھا دیکھیں جو سائفر ہوتا ہے وہ ڈیکوڈ ہو کر آیا دو کہانی ہوتی ہے یہاں پر دیکھیں ایک ہوتی ہے عام لینگویج آپ نے کسی کو خط لکھا میسج کیا اس نے ایز اٹس پڑھ لیا آپ نے اردو انگلیش کسی چیز میں بھی یہ جو سائفر ہوتا ہے جو سفارتی لینگویج ہوتی ہے اس کو ڈیکوڈ کیا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کسی کے ہاتھ نہ لگ جائے سیکرٹ ہوتا ہے تو اس کو اس طرح بنایا جاتا ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے سی کی جگہ ڈی لکھا جائے کچھ کریکٹرس ڈالے جائے عام شخص اگر پڑے گا یا دنیا کی واقعی جنسیاں بھی پڑتی ہیں تو شاید ان کو اس لیول کی سمجھ نہیں ہاتی اس کو پورا ڈیکوڈ کرنا پڑتا ہے اب وہ جو سائفر تھا وہ ڈیکوڈ ہو کر اور وہ پوری طرح اس کی جو اریجنل فرس فارم تھی وہ عمران خان کو مل گیا اب چونکہ سائفر جو تھا وہ لکھا کسی اور کو گیا تھا اور جس میں عمران خان بار بار کہتی کہ اس میں پہلا کام یہ کیا گیا تھا کہ چونکہ عمران خان روس اپنی مرضی سے کہے ہیں چونکہ عمران خان نے یہ کیا وہ کیا ہے تو لہٰذا یہ عدم اعتماد آ رہی ہے اور آپ نے اس کو سپورٹ کرنا ہے عمران خان جو بار بار پوچھے ہیں کہ میں وزیراعظم تھا تو لکھا کس کو گیا اب یہاں جو کہانی آتی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے عمران خان نے اصل میں کام یہ کیا کہ انہوں نے بہت زیادہ آسانی کے ساتھ اس چیز کو منیج کر لیا دیکھئے جب سائفر عمران خان تک پہنچا تو وہ بار بار بتاتے ہیں کہ میں نے اداروں کو کہا میں نے فلانے کو کہا یہ وہ اور آپ جانتے ہیں کہ نیچرل سیکیورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں کنڈین کیا گیا اور ان کے سفیر کو اتجاج اور یہ تمام چیزیں یعنی اتجاجی مراسل اور سب کچھ کیا گیا اور کہا گیا کہ انہوں نے مداخلت کی ہے اس چیز کو چھوڑ دیں مداخلت سادش کیا ہے یہ فلال ٹاپک نہیں ہے کہانی یہ ہے کہ امریکہ کو اندازہ نہیں تھا اس وقت صورتحال یہ پیبہ ہوئی کہ عمران خان نے کہا کہ اس پر جوڈیشنل کمیشن بننا چاہیے سپریم کورڈ نوٹس رہے جب وہاں پر صورتحال کچھ ایسی پیش آئے تو عمران خان نے صافیوں کو بلایا انہوں نے کہا کہ میں یہ پبلک کرنے جارہا جو عمران خان ورجن پبلک کرنے والے تھے سائفر کا جو خط آیا تھا وہ اصل میں وہ سائفر تھا جو ڈیکوڈ ہو چکا ہوتا یعنی وہ نہیں تھا جو کورڈ والا تھا اب عمران خان کو اس وقت روکا گیا تگڑا میسج ان کو دیا گا کہ آپ یہ کام نہیں کریں گے اور اسی وجہ آپ جانتے ہیں امریک اسلام آباد ہائی کورڈ میں ایک پیٹیشن دائر ہوئی اور اس کا چند گھنٹوں کے بعد فیصلہ آگیا کہ عمران خان اوفیشل سیکرٹ ایکٹ لگے گا ان کو دھمکی بھی دی گئی تھی کہ اگر یہ ہوتا ہے تو آپ اگر اس کو لیگ کرتے ہیں تو آپ پر اوفیشل سیکرٹ ایکٹ لگے گا عمران خان نے وہ پبلک نہیں کیا عمران خان اب یہ چاہ رہے تھے کہ کسی طرح یہ جوڈیسٹری کے اندر چلا جائے اور وہاں پر جا کر اس کی تحقیقات ہو جو جو شامل ہے اس میں ان کے نام سامنے آج ہے زیاد سی باتہ جو نام یہاں نہیں لیا جا سکتے وہاں پر ڈسکس ہوں گے یہ عمران خان کا پلان تھا اب امریکہ کو کبھی پتہ ہی نہیں تھا انہوں نے کبھی سوچا نہیں تھا دیکھیں انہوں نے ریپورٹ سے یار کی تھی اور یہ بالکل سچی بات ہے دیکھیں حقیقت ٹی وی نام نہیں لینا چاہے گا لیکن پی ٹی آئی کے اہم ترین لوگوں سے جب ہماری بات چیت ہوئی تھی آف دی ریکٹ جو گفتگوئی تھی ان میں سے کئی تو ایسے جو کہہ رہے تھے کہ اس سے پہلے یعنی یہ ایک لوٹری بن گیا ہے یہ بالکل ٹھیک بات ہے عمران خان کوشش پوری کر رہے تھے لیکن یہ لوٹری بن کے آئی یہ چیز اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ اس وقت عمران خان کی جو پپولیریٹی وہ بار بار کیوں کہتے ہیں کہ سروے کروایا گیا اور بتایا گیا کہ 8 فیصد ریزلٹ ہے دیکھیں یہ ریزلٹ ایسے ہی تھا 8 فیصد نہ سہی لیکن کم از کم 20 فیصد تک تو تھا اب عمران خان کی جو پپولیریٹی ہے وہ تو دو تھا یہ اکسریت یعنی 70-75 فیصد و شباش جو حرکت کیا وہ تو اسی فیصد تک جا رہی ہے تو امریکہ نے تو یہ کبھی سوچا نہیں تھا اب یہ ساری کی ساری چیز عمران خان کے خاتے میں آگئی عمران خان اس میں بڑے خوش امریکہ چوک چراہوں میں زلیل ہو رہا تھا امریکہ نے پریشر ڈالے یہ چل کیا رہا ہے اس سے ایک نقصان ہوا کہ اب جتنی پاکستان کی سفارت خانوں میں گفتگو ہوا کرتی ہے اصل میں وہ پاکستان کے جو سفیروں سے انہوں نے ملاقاتیں کم کر دی انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کل کو ہو سکتا کوئی گفتگو ہماری لیک ہو جائے لیکن امریکہ کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ڈوناللو نے جو جا کر حرکت کی جو کام کیا جو سب کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہیں اب ڈوناللو نے تو پیغام زائل سی بات آیا امریکہ کی حکومت کا ان کی اسٹیبلشمنٹ کا دیا ابھی تک انڈیا کے اندر جا کر ڈوناللو سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے اس سائفر کو انکار کر دیا کہ میں نے یعنی انہوں نے کہا ہی نہیں یہ ایسی کوئی بات اس نے اس کو ڈینائے کرنے سے انکار کر دیا اس نے پوچھا گیا کہ لکھا گیا کہ نہیں تو اس نے کہا کہ نہ میں اس کو کنفرم کروں گا نہ ڈینائے اب یہ بتائیے کوئی بندہ آپ سے پوچھے کہ آپ چور ہیں تو آپ یہ تھوڑی کہیں گے کہ جی میں چور نہیں ہوں یا ہوں یہ دو گفتگو ہوتی تردید اس کی کرتا ہوں اور نہ میں تصدیق کرتا ہوں آپ کہیں گے میں تو چور ہی نہیں ہوں میں نے تو لکھا نہیں ہے اب آپ سوچئے کہ یہ صورتحال پیدا ہوئی تھی کیونکہ اس وقت تک یہ کوششن جو انڈیا کے اندر پوچھا گیا تھا یہ اصل میں ان کو پتا تھا جب وہ انڈیا جائیں تو اس سوال کا جواب ہوگا لیکن ان کو پیچھے صدایت تھی کہ آپ نے نہ تو ڈنائی کرنا ہے اور نہ ہی آپ نے کنفرم کرنا ہے اب جو صورتحال پیدا ہوئی ہے وہ امریکہ تینگ ٹینگ سر جوڑ کر بیٹے ہوئے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہمارے ساتھ یہ تو پاکستان کے اندر انٹی امریکنیزم اتنی بڑھ گئی ہے لوگ امریکہ کے خلاف ہو گئے ہیں ان کو سمجھنی یاری ہوا کیا ہے اور عمران خان کو دات آپ کو دینی پڑے گی دیکھیں اس شخص نے کیش جیسے کروایا یہ تو کمال ہی تھا لیکن یہ بات بھی تو سچ ہے جو آپ کے ساتھ ہوا یعنی آپ سوچ لیں کتنی مہنگائی ہے اس وقت تو ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں تو کیا ان کے ہم الگ ہوئی وہ الگ بات ہے چھوٹی موٹی ابھی ان کی دھمکیاں چلیں انہوں نے الگ ہوئی جانا ٹائم آ چکا ہے یہ جتنے سارے لوگ کو جسٹیفیشن دے انہوں نے کیا سب نکا انہوں نے کہا مہنگائی ہے اسی لئے انہوں نے عمران خان کے خلاف عدد میں اتماعات لے کر رہے ہیں بتائیے اب تو ٹرپل مہنگائی ہے تو لوگوں کو شک نہ ہو گئے یہ سب دو نمبر کام ہوا ان کو کہا گیا ہے کہ کرنے کا تو اب یہ جسٹیفائی کر ہی نہیں با رہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی کرنا کیا ہے یعنی وہ لوٹے ادھر سے ادھر چلے گئے جی یہ کہا کہ یہ مہنگائی تھی تو اصل میں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے وہ سمجھنے والی ہے جو حالات اس سے جا رہے ہیں امریکہ کو سمجھ نہیں آئی کہ عمران خان نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے لیکن ایک شخص ایسا ہے جس نے عمران خان کی مدد کی کہ آپ کی حکومت کا تختہ اولٹ رہا ہے اور وہ لیٹر ان تک پہنچایا تھا ڈیکوڈ کر کے بھی اور جو پہلی حالت میں بھی کیونکہ وہ عمران تک تو نہیں پہنچا تھا لیکن آپ جتنا مرضی کہتے ہیں کہ فوران آفیس کے اندر کے بندے نے دیا تھا یہ تو کہانیاں عام لوگوں کو سنانے کے لیے ہوتی ہیں کہانی اصل یہ تو ہے ہی نہیں جنہوں نے عمران خان تک پہنچایا تھا وقت آئے گا جب اس کا نام سامنے آئے گا تو لوگ اس کو ساری زندگی اپنا ہیرو مانیں گے اور وہ وقت بھی زیادہ دور نہیں ہے بہرحال عمران خان کی وکٹری ہو گئی حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں